ہنمان بھی بھگوان ہو گئے لگا کر خود میں آگ شیر سنیے گا ہنمان بھی بھگوان ہو گئے لگا کر خود میں آگ تم بھی کو دل چیر کے دکھاؤ رام کے لیے شاعری بہت پیاری ہوئی ہے بہت کمی سے ایسی محفل ملتی ہے اور میں تو محرولی جا رہا تھا پھر میرے دیان میں آیا یار تم نے بلایا ہے میں نے کہا چلو ہوتا چلو ایک شیر میں آپ کے بیش میں رکھتا ہوں تھوڑا مجھے محسوس ہو جائے گا کہ مجھے کیسا پڑنا ہے اور ایک شیر یہ کہ گنجائشیں ختم ہو جائیں تو کیا کریں گنجائشیں ختم ہو جائیں تو کیا کریں سکو کہاں ملے گا پتا کریں سکو کہاں ملے گا پتا کریں اور یوں لڑکیوں سے دھوکا کب تک کھاتے رہو گے تم یوں لڑکیوں سے دھوکا کب تک کھاتے رہو گے تم بہتر یہ ہوگا کہ آپ نکاح کریں بہتر یہ ہوگا کہ آپ نکاح کریں اور اس کے اببا اس کے اببہ شہر کے مانے ہوئے حکیم ہیں مجھے بخار آ جائے آپ لوگ یہ دعا کریں مجھے بخار آ جائے آپ لوگ یہ دعا کریں اور میں نے اپنا گھر چھوڑا کام کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا کام کے لیے تم کٹیاں میں بنے بیٹھے ہو بابا عیش و آرام کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا کام کے لیے تم کٹیاں میں بنے بیٹھے ہو بابا عیش و آرام کے لیے اور ہنمان بھی بھگوان ہو گئے لگا کر خود میں آگ شیر سنیے گا ہنمان بھی بھگوان ہو گئے لگا کر خود میں آگ تم بھی تو دل چیر کے دکھاؤ رام کے لیے تم بھی تو تم بھی تو دل چیر کے دکھاؤ رام کے لیے یہ بہت اچھا شیر تھا خیر میں ایک دو اور سنا کر اس کے بعد اپنے جنگا لے لوں گا تم بھی تو دل چیر کے دکھاؤ رام کے لیے یہ محفل میں بیٹھے سبھی لوگ رسوکدار ہیں ہم بھی کچھ کم نہیں شاندار ہیں محفل میں بیٹھے سبھی لوگ رسوق دار ہیں ہم بھی کچھ کم نہیں شاندار ہیں اور آسمانوں پر چمکتے ستارے رشک کرتے ہیں اپنے وجود پر کسی کے خود کا آسمہ تھوڑی ہے قرائے دار ہیں کسی کے خود کا آسمہ تھوڑی ہے قرائے دار ہیں کسی کے خود کا آسمہ تھوڑی ہے قرائے دار ہیں اور ذرا سا لوگوں سے ہس کر کیا ملا گیا کہ میرے حجرے میں کون کون اندر آ گیا ذرا سا لوگوں سے ہس کر کیا ملا گیا یہ میرے ہجرے میں کون کون اندر آ گیا اور دوستوں سے ادھار مانگ کر یہ کاروبار کیا تھا تیرا شام کو چھت پر آنا میری دکان لٹوا گیا تیرا شام کو چھت پر آنا میری دکان لٹوا گیا اور تم تو پچھلے دو سال سے باہر ہو تم تو پچھلے دو سال سے باہر ہو یہ تمہاری تاک میں چراک کون جلا گیا اور غیروں سے ملتے ہوئے اسے میں نے خود دیکھا تھا اس نے میری قسم کھائی تو یقین آ گیا اس نے میری قسم کھائی تو یقین آ گیا اور ایک آخری کے گنگوناتی اس کی آواز کیا لکھوں گنگوناتی اس کی آواز کیا لکھوں زخمی پنگ سے پرندے کا پرواز کیا لکھوں زخمی پنگ سے پرندے کا پرواز کیا لکھوں اور تا عمر خود کو سامعین میں شمار رکھا بازاروں میں بکتے الفاظ کیا لکھوں بازاروں میں بکتے الفاظ کیا لکھوں اور تیری جدائی مجھے سونے نہیں دیتی وہ کچھی نیند میں گلے لگنے کا انداز کیا لکھوں وہ کچھی نیند میں گلے لگنے کا انداز کیا لکھوں